اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھاتا جاوید خان اس وقت اسی ڈیم پر موجود ہیں جرہاں ان سے سیدھی جانکاری لیتے ہیں جاوید سب سے پہلے یہی جانا چاہیں گے کہ بیسلپور ڈیم کے اندر پانی کی آوک لگاتار جاری ہے کیا ابھی تک اس کو لے کر کے اپڈیٹ ہے کیا جانکاری ہے شبان میں باتا دیتا ہوں کہ ابھی اس وقت انڈیا نوز رائستان کے ٹیم ہے جو بیسلپور ڈیم پر موجود ہے اور جو لگاتار گت ایک ہفتے سے بارش ہوئی تھی لگاتار بارش سے جو ہے بیسلپور ڈیم کے اوپر پانی کی آوک بھی لگاتار جاری جس سے پورے جلے بھر اور رائستان بھر کے لوگوں میں ایک خاصا خوشی کا ماہول ہے خاص طور سے کشانوں میں بہت زیادہ خوشی کا ماہول ہے شبان میں آپ کو باتا دیتا ہوں کہ لگ بگ بیسلپور ڈیم کا جو پانی کا بھراؤ شمتہ ہے وہ ایک سو پندرہ میٹر لگ بھگ ہے اور لگ بھگ ایک سو بارہ میٹر اس میں یہاں پانی موجود ہے ایک بار ہمارے کیمرہ پرسن سے بھی بولوں گا کہ وہ ایک بار ڈیم کی جو ہے پوری استیتی دکھا ہے پورے ہمارے درشکوں کو کہ کس طریقے سے ڈیم جو ہے بھراؤ شمتہ بہت زیادہ اس کے اندر ہو چلی ہے اب تک جس طریقے سے ڈیم میں پانی کی آوک چل رہی ہے دیکھا جا رہا ہے کہ لگ بھگ پورے سال بھر کا پانی ابھی ہمارے بیسلپور ڈیم کے اندر موجود ہے اور ہمیں کسی پرکار کی اس میں پینے پانی میں فلحال کوئی سمجھ سے نہیں آنے والے جو باندو بلکل اور اس کو لے کر کہ جو پانی ہے ڈیم میں لگاتار آ رہا ہے آوک جاری ہے اس سے آس پاس کے جو لوگ ہیں اور خاص کر کے کسانوں کا ذکر بھی جاوید آپ نے کیا ہے تو کسانوں کو اس سے کتنا اثر ہوگا کتنا فائدہ ہوگا اور کیا اس کو لے کر کہ ابھی تک جانکاری ہے اس کو لے کر کہ فلحال شباندو جو ہمارے ساتھ میں بھی عدی شاہد سی ابھی انتہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیسلپور باندھ کے جو عدی کاری ہیں پرتیک چودری جن کا نام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس بارے میں جان کر رہے چاہیں گے سواغت انڈیا نیوز رائستان میں آپ کا جس طریقے سے بیسلپور میں آوک جو لگاتار جاری ہے کسانوں کے لیے آپ کیا خاص طور سے کہنا چاہیں گے اس بارے میں بیسلپور باندھ میں لگاتار پانی کی آوک جاری ہے ابھی تک اس میں جو پیجل کے لیے جو آرکشت جل ہے ابھی تک وہی ابھی آنا باقی ہے تو ابھی اس میں سیچائی کے لیے پانی ابھی تک اس میں آیا نہیں ہے ایک طریقے سے اور مانسون کی بے رکھی کے قارن یہ ہو نہیں پایا اور اس کے اترکتے ہیں پیجل کے لیے ٹانک جیپور اور اجمیر جنوں کے لیے پانی اپنا پاس سفیسینٹ آ چکا ہے جس طریقے سے جباندھ جی آپ دیکھا جارا کہ پانی لگاتار آوک ہے ابھی بیسلپور گیٹ کھولنے کی ابھی کوئی سنبھاؤنا ہے یا ابھی کوئی سنبھاؤنا نہیں ہے بیسلپور گیٹ کھولنے کی ابھی بیسلپور باندھ میں لگ بک پینتالیس پرسنٹ پانی ہے اور گیٹ کھولنا ابھی مشکل ہو پائے گا گیٹ کھولنے کے لیے اس کا فل ریزروائر لیول جو ہے تین سو پندرہ پنٹ پچاس لیول پر جب اچیو کر جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انفلو آتا ہے تو اس کو گیٹ کھول کے ہم اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں چلی فلحال ابھی لگتا ہے جسے چودری جی نے بتایا ہے پرتیک چودری جی نے بتایا ہے کہ ابھی اس طرح ابھی فلحال کھولنے کی کوئی سنبھاؤنا نہیں لگتا ہے اگر اور دو چار پانچ دس دن اگر بارش آئی تو اس سمیں کوئی سنبھاؤنا ہو سکتی ہے شباندھو لیکن آپ کو میں صاف طور سے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں آج پاس کے جو کسان ہیں ان لوگوں میں خاصی خوشی کا جل اس طرح ان کے کوئوں کا بڑھ چلا ہے ان کی کھیتی باڑی کافی اچھی ہو رہی خاص طور سے ریبی کی جو فصل اب ہونے والی ہے اس فصل میں ان کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے شباندھو بلکل اور اسی کو لے کر کہ جاوید جرہ آپ تصویریں بھی دکھا رہے تھے اس ٹیم کی جرہ تصویریں دکھائیے درشکوں کو اور جو پانی کی آواک ہے وہ لگاتار جاری ہے بارش لگاتار ہو رہی ہے اس وجہ سے جو ڈیم کے اندر پانی ہے وہ اس کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے جو ڈیم کا جو گیٹ ہے جو گیٹ کھول جاتے ہیں آپے بیسکلی جو لگ بگ پندرہ گیٹ یہاں پر ہیں اور پندرہ گیٹ اگر یہ ویسلپور کا جو پانی کا جو بھراؤ شمتہ اگر وہ پوری بھرتی ہے تو یہ گیٹ یہاں سے کھولے جاتے ہیں ایک بار ہمارے برشن شنکر گومت سے بولوں گا کہ وہ اس طریقے سے ہمارے درشکوں کو جو پورے ڈیم کا جو پوزیشن وہ دکھا ہے اور ایک بار جو بھراؤ شمتہ ہے جو ایک بار بھراؤ شمتہ ہے وہ بھراؤ شمتہ بھی ہمارے درشکوں کو دکھائے کہ کتنے بڑے سکیل کے اوپر یہ بھراؤ شمتہ ہے اور کتنے بڑے سکیل کے اوپر یہاں پر پانی بھراؤا ہے اور لگاتار جو تریویڑی ندی ہے تریویڑی ندی سے بھی پانی کی جو آوک ہے وہ باداستور یہاں پر جاری ہے اور اتنا پانی یہاں پر سفیشنٹ ہے کہ جو ادھیکاری گھر جہاں پر جو پریوزنہ کے جو ادھیکاری بسلپور پریجنہ کے جو ادھیکاری انہوں نے بتایا ہے کہ لگ بھائی ایک سال کا پانی یہاں پر سفیشنٹ ہے لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ جس طریقے سے پانی کا ویسٹیج ہوتا ہے اگر اس ویسٹیج کے اوپر اگر تھوڑی سی لگام لگائی دی جائے تو شاید یہ پانی ایک سال کے جی کا ڈیڑھ سال کے لیے کام آ سکتا ہے شباند جو کلین پانی ہے اور جو بھی ادھیکاریوں نے یہ بسلپور ڈیم کو جو کافی لمبے شتر فل میں بسا ہوا ہے فیلا ہوا ہے اور بہت ہی صاف صفائی کے طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے جگہ جگہ ان کی سیکیورٹی یہاں پر موجود ہے اور کسی بھی پرکار کی یہاں پر کوئی گندگی ہے کسی بھی پرکار کا کوئی آوارہ جانور ایک بھی یہاں دیکھنے ہو کہ نہیں ملائے شباند بلکل اور اسی لیے کیونکہ کسانوں کے لیے راحت بری خبر بھی ہے جاوید اس کو لے کر کے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیم کے آس پاس یہ ایک آج کے سمعے میں ٹورسٹ سپاٹ بھی بند رہے ہیں لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں اور ڈیم کو دیکھنے کے لیے اکثر جو آس پاس کے لوگ ہیں تھوڑے دور کے علاقے کے لوگ بھی ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں تو ایسے میں پانی کا لیول بڑھ رہا ہے اور یہاں پر آوک لگاتار جاری ہے تو ایسے میں کچھ خاص ہدایتیں بھی دی جارہی ہیں کیا جاوید بندو میں آپ کو خاص طور سے بتا دیتا ہوں کہ جو درشک یہاں پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ اس ایریے میں آتے ہیں یہ آپ کو درشکوں کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ تصفیریں بھی دیکھ رہے ہیں دراصل آج کے سببے کیونکہ ڈیم میں اگر پانی کی آوک شروع ہوتی ہے پانی آتا ہے تو یہاں اس موجودہ وقت کی استطیع میں بسل پور ڈیم میں پانی کی آوک اگر جاری ہے تو اس کا بہت حد تک جو فائدہ ہے وہ کسانوں کو ہو رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر پانی کی شمطہ ہے وہ بڑی ہے اور اس سے جو سوکھے کی استطیع ہے وہ بہت حد تک دور ہو سکتی ہے اور آنے والے سمیہ میں لمبے سمیہ تک جو کسان ہیں خاص کر کے جو کھیتی کا ایریا ہے جو علاقہ ہے آپ آس پاس کے جو لوگ ہیں جو کھیتی کرتے ہیں ان کو اس کا سیدھے طور پر لاپ مل سکے گا فائدہ مل سکے گا اور کیونکہ خاص کر کے گرمی کا ماسم ہوتا ہے اور ایسے میں جو کئی فصلے ہیں جن کو پانی کی بہت حد تک ضرورت بھی پڑتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسانوں کے لیے بڑی رہات بڑی خبر بھی ہے اور ساتھی ساتھ اس پسل پر ڈیم میں اگر پانی کی آبک جاری ہے تو ایسے میں پریٹیک بھی پہنچتے ہیں اور ہم نے ہمارے سمداتا کے ذریعے آپ تک وہ تصویریں بھی دکھائی کیونکہ یہ ٹورسٹ سپارٹ کے طور پر بھی ہے علاقہ اس طوران کچھ خاص طور پر نردیش بھی دے جاتے ہیں کیونکہ ایسے میں لوگ زیادہ سے زیادہ سنکھہ میں پہنچتے ہیں ڈیم کے آس پاس پہنچتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کیونکہ یہ بڑا الگ طریقے کا درشیہ ہوتا ہے آپ تصویروں کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں دور دور تک پانی پانی نظر آتا ہے ڈیم کے اندر پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک پانی کا لیول کم تھا جس کو لے کر کے بہت ساری جو پریشانیاں تھی وہ کسانوں کے سامنے ضرور نظر آتی تھی یہ ضرور کہا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پانی کا سنکٹ بن جائے لیکن پانی کی آوق لگاتا جاری ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے بارش ہوتی رہتی ہے پانی آتا رہتا ہے بارش کے وجہ سے اگر ڈیم کے اندر پانی کی آوق جاری رہتی ہے تو اس سے کسانوں کو اور بھی زیادہ لاب مل سکے گا